تم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے ہمارا پرانا غورو دی جائنٹ اور یہ تین ہم لوگوں کو ملے تھے نیوغورو دی جائنٹ جس میں یہ سکین ہے کہ سکین ہے اور ایک سکین ہے اب دیکھنا تو یہ ہوگا کیا پرانا غورو دی جائنٹ زیادہ طاقتور ہے یا پھر نے گ 챙یر زیادہ 我是ف Breaks ارے ہورمان میں تو پرانے والے کے ٹیمٹ جاؤں که پرانے والے کے بہت خطرناک ہیں ویسے نے والے غور بہت خطرناک ہیں کیونکہ مجھے پرانا م 힘وانت ہو؟ مجھے پرانا مہیں محکت بھیocarض ازمج لاضر پر tab اور گائینا تم لوگ تم لوگ قومنٹ سے بتاو گے تم لوگ کووی بہت بوجود ہے اب پرانی اور نئے گورو زی جائنٹ کو 노ائی کو ست کرنے والے پرانے أو نئے گورو زی جائنٹaa میں لڑائیں گے تو پتی چلے گا جب جیے دونوں کے دونوں جے گورو جائنٹ آپس میں لڑیں گے تو کون ق brighten پاتے ہیں سب سے پہلے تو میں گائز پرانے والے جائنٹ گا گورو جائنٹ سامنے رکھنے والا اور اس کے بعد نو نئے کو گورو جائنٹ کو شکل لڑائیں گے ago یسے کیونے کے لئے میں پرانے والا جائنٹ دیکھتے ہیں کہ میں بلا گورو جائنٹ کو معرفت ہے کہ پرانے والا جائنٹ کو معرفت کرے گا لیا کہ لیا رہا ہے اور کبوس رہا ہے پرانے والا گوروز جائن ہو جاتا ہے خضرناک طریقہ سے مان نہیں کوشش تو کر رہا ہے ارے یہ پرانے والا ہی جیتے گا ہاں گائز مجھے بھی لگ رہا ہے کہ پرانے والا گوروز جائن جیتے گا ارے باپ نے باپ اسپائنو سوروز کو اسے نیچے گرا دی یار اسپائنو سوروز بھی گائز کسی سے کم نہیں ہے وہ بھی بھائی چھوڑ لی رہا اس نے اوہ کیس ہو گائز اس نے مار دیا ہیلتھ دیکھتے ہیں اور گائز اس پرانے والی گوروز جائن کتنی کم ہیلتھ لے گئی اب گائز ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو مائنس کر کے نیو والا گوروز جائن رکھتے ہیں چلو گائز اب دیکھتے ہیں کہ نیو والا گوروز جائن کتنی زیادہ ہیلتھ لے پاتا ہے اسپائنو سوروز کی اور کتنی زیادہ ہیلتھ اس کی بچتی ہے ارے ویسے یار امان بھائی آپ تو مجھے نئے والا گوروز جائن زیادہ پسند ہے ویسے گائز مجھے نئے والے گوروز جین کی اٹیک زیادہ پسند ہے یہ گائز جو پکڑ پکڑ کے ایک منٹی نیچے گر گیا مجھے لگتا ہے گوروز جین مارا جائے گا سپائنوس اور اس کو پیٹ پکڑ لیا ہے اور پیٹ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے پیٹ چیرنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن نئے والا گوروز جین بھی گائز کم نہیں کیا مست مار رہا ہے مجھے لگتا ہے گائز نئے والا گوروز جین پکڑ پکڑ مارا ہے اس کو مار دیا اوکے تو گائز گوروز جین نے مار سوڈیاب ہیلتھ دیکھتے ہیں آرے گائز اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے والا گوروز جین ابھی تک تو زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ نئے والے گوروز جین کی ہیلتھ زیادہ تھی اب گائز پرانے والا گوروز جین ورسیز منٹس دیکھتے ہیں کہ کون سٹرونگ ہے ویسے ارمان پر مینٹس تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہاں گائز مینٹس بہت زیادہ سٹرونگ ہے ویسے مینٹس ایک کیڑا ہے گوروز جائن کو مان نہیں سکے گار کیا پتہ ہے ارمان نے مان دیکھ اس کے ناکن بہت خطب ناک ہے ہاں گائز کے جو پنجے ہیں وہ زیادہ ہی خطب ناک ہے اوہ اوہ کیسو گائز اس نے واپس سے وہ والا اٹیک کیا ارے کونسا والا گائز جو الٹا پکڑ کے کلاباز ہی کھا کے پھینکتا ہے وہ والا ارے وہ والا اٹیک مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ والا گوروز جائنٹ ویسے اٹیک یار بھائی مجھے نئے والا گوروز جائنٹ کی اٹیکنگ پاور زیادہ اچھی لگتی ہے اور ارے گائز دوبارہ سے اٹھا کے پھینکا ارے باپ رہ باپ یارمان پر یہ گوروز جائنٹ بھی کو کم نہیں ہے ارے ہاں یارمان پر یہ والا گوروز جائنٹ بھی کم نہیں گائز یہ مکہ مار رہا ہے اور اس نے مار دیا مینٹس کو ہیلتھ دیکھتے ہیں اوکے گائز اب ہیلتھ تم لوگوں نے یاد رکھنی ہے کیونکہ گائز اب ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے نئے والا گوروز جائنٹ دیکھتے گائز کہ نئے والا گوروز جائنٹ مینٹس کو کتنا زیادہ جلدی مارتا ہے ارے ارمان پر نئے والا گوروز جائنٹ کو کتنا خطرنات مکہ مار رہا ہے یارمان پر یہ اٹیکنگ پاور بہت اچھی لگتی ہے یہ پکڑ کے اوکے اس نے بھی اٹھا کے پھینکا لیکن اس نے بہت زیادہ کلین طریقے سے پھینکا ارے ارمان پر ارمان میں تو نئے والے کی ٹیم میں جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ نئے والا ہی جیتے گا ہاں گائز مجھے بھی لگتا ہے کہ نئے والا جیتے گا ارہاں ارمان پر نئے والا بہت سٹرونگ ہے اوکے زیادہ دوبار اٹھا کے پھینکا دیکھتے ہیں گائز یہ نے اس کو ٹوڑنے کی کوشش کر رہا ہے ہیلتھ ہم لوگ انڈ پر دیکھیں گے پتہ چل جائے گائز کہ جس کے پوائنٹ سے ابھی تو مارا گیا اور گورو دی جائنٹ جی چکا ہے یہ ہے گائز نئے والا گورو دی جائنٹ ہیلتھ دیکھتے ہیں آہ ارے یار گائز مجھے پرانے والے کی ہیلتھ بھول گئی ارے یار ارمان بھائی آپ کیسے پتہ چلے گا کون جیتا کوئی بات نہیں ہمارے بھائی لوگ بتا دیں گے سپائنل سور کے ساتھ جب ہم لوگوں نے گوروٹی جائنٹ کو لڑوایا تھا تو نئے والے گوروٹی جائنٹ کی ہیلتھ زیادہ تھی پرانے والے کی کم تھی تو نئے والے کا ایک پوائنٹ تو وہاں پر ہو گیا تھا منٹس کے ساتھ بیٹل کرتے وقت کس کو پوائنٹ دینا چاہیے نئے والے کو یا پرانے والے کو یہ ہیلتھ دے تم لوگ کمنٹ کر کے بتا دینا پرانے والے گوروٹی جائنٹ ورسید ایچلس یہ نیو اپ گریٹ میں ہم لوگوں کو ملا تھا اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے آرے ہاں یا رمان بھائی یہ تو پرانے والے کو پکا مار دے گا مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ پرانے والے کو آرے آرے بھائی صاحب بہت زیادہ پیل دیا ارے امان بھائی اس نے مکہ بڑا کر دی لیکن پرانے والا گوروٹی جائنٹ پیل رہے اس کو آرے اس کے پاس تلوار مجھے لگتا ہے کہ پرانے والا گوروٹی جائنٹ مارا جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ مارا جائے گا ویسے پتہ نہیں کس کی ہیلز زیادہ جا رہی ہے ایچلیس بھی بہت زیادہ قطرناک طریقے سے تلوار لٹرلی اس کو تو گسا گسا کے مارے باپ نے باپ اتنا بڑا مکہ کر دی اوکے اوکے گائز ایچلیس بھی بہت زیادہ امان نہیں کوشش تو کر رہا ہے لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا ایچلیس جیتے گا یا پھر پرانے والا گوروٹی جائنٹ اوکے ایچلیس نے پرانا گوروٹی جائنٹ کو مار دیا ہیلتھ دیکھتے ایچلیس کی ارے تھوڑی سی ہیلتھ رہ گی تھی اب ہم لوگ نیو والا گوروٹی جائنٹ رکھیں گے چلو گائز اب ہمارا آ چکا ہے نیو والا گوروٹی جائنٹ نیو والا گوروٹی جائنٹ مجھے لگتا ہے کہ ایچلیس کو پیل کر رکھ دے گا لیکن ایچلیس بھی نیو والے گوروٹی جائنٹ کو چار دفع لگ گے آرے گایز واقعی میں چار دفع لگ گے لیکن دیکھتے ہیں کہ نیو والا گوروٹی جائنٹ ایچلیس کو مار پاتا ہے کہ نہیں آرے ب آپ نیو والے گوروٹی جائنٹ کو زیادہ اٹیک کر رہا ہے ایچلیس ہاں گائز یہ شیلڈ اپنی زیادہ اٹیک کر رہا ہے نیو گوروٹی جائنٹ پر لیکن گائز اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے تو دونوں کو دونوں گوروٹی جائنٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے اور اینڈ پہ اوہ بھائیس آپ گردن کٹنے کی کوشش کر رہا ہے آرے باپ رہ باپ یار امار بھائی ایچلیس کے موکے اوپر تلوارے مارا یار یا اوہ مار دیا آرے یار امار بھائی ایچلیس مر گیا ہیلت بار اون کرتا ہوں گائیس پرانے والا گوروزی جائنٹ تو ایچلیس کو مار ہی نہیں پایا نیو والے نے تو پیل کے رکھ دیا اور ایچلیس نے زیادہ ہٹے کیا نیو والے پہ لیکن پھر بھی ایچلیس یہاں پہ مارا جا چکا ہے اب تو گائیس تم لوگ ایک ٹیم پرک کا لیلو کہ یہاں تو تم لوگ نیو والے گوروزی جائنٹ کے ٹیم میں جانے والا ہو یا پھر پرانے والے کی ٹیم میں اوکے تو گائیس اب مچیموسورس ریکس ورسز اولڈ گوروزی جائنٹ آرے یار امار بھائی اولڈ گوروزی جائنٹ اس کو تو پکا مار دے گا ہاں گائیس اس کو تو مار دے گا اس کو مارنا مشکل نہیں ہونے والا مچیموسورس ریکس تو اس کو پکڑ ہی نہیں پا رہا ارے وہاں پہ مجھے لگ رہا کہ یار گلیچ ہو رہا ہاں گائیس مجھے بھی لگ رہا کہ گلیچ ہو رہا کیونکہ نیا والا گوروزی جائنٹ کا جو شیپ ہے وہ تو اس گیم کو پتا ہے لیکن پرانے والے گوروزی جائنٹ کیوں کہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو مچیموسورس ریکس کو اس کو پکڑ نائے میں مشکل ہو رہا لیکن اس دفعہ پکڑ لیا لیٹس گو گوروزی جائنٹ کو نیچے گرا دیا ارے باپ رہ باپ مچیموسورس ریکس بھی بہت زیادہ خطرناک یار ارے اس والے گوروزی جائنٹ تو چلا بھی نہیں جا رہا میرے خیال سے گائیس پرانے والے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے نیو والے کے سامنے ٹکنے کا ارے امام میں تو کہتا ہے بیٹل کروا تو یار گائیس اب بیٹل لگتا ہے کہ کروانی پڑے گی میں ہیلتھ بارون کرتا ہوں جہاں پر تو اس کی ہلتھ گئی نہیں اب نیو والے گوروزی جائنٹ رکھے دیکھتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے گائیس کہ اب مجھے نیو والے گوروزی جائنٹ اور نیکے گوروزی جائنٹ کی لڑائی کرا لینی چاہیے آرے ہاں یار لوعہ Ans پر نیو اور نیکے لڑائی کرا دو میں تو کہتا ہوں یار Oh My calendar اب اس پر لگتا ہے کہ لڑائی کرا نہیں پڑے گی کیوں؟ ابھی تک اگر سب سے زیادہ پوائنٹ کس نے لیا ہیں تو وہ پرانے والے نے تو نہیں لیا بلکہ نیو والے نے لے لیا ہے ارے ہاں یارمون پر سارے کی سارے پوائنٹ تو نیو والے گورو دی جائنٹ کو ملتے ہیں مچی موسٹ اور اس ریس کی بیٹل کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اوکے ماردیا گائز اس نے اور اب اس کی ہیلتھ بارون ارے گائز کی تو ہیلتھی نہیں گئی ارے باپ رے باپ یار نیو والا گورو دی جائنٹ بہت سٹرونگ ہے ارے گائز مجھے بھی لگ رہا ہے کہ نیو گورو دی جائنٹ ہی اس دفعہ جیتنے والا ہے بس اب گائز مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک آخری بیٹل کرا لینے چاہیے یہ ہے میوٹینڈ میگلاڈون شارک ورسز اولڈ گورو دی جائنٹ ارے یہ میوٹینڈ میگلاڈون شارک اولڈ گورو دی جائنٹ کو پانی میں گھول کے پی جائے گی ایک منٹ گائز اولڈ گورو دی جائنٹ کو لٹرلی میوٹینڈ میگلاڈون نے اٹھا کر دیا باپ رے باپ یار مار بھائی یہ تو مارا جائے گا یار گائز یہ مارا جانے والا کیونکہ میوٹینڈ میگلاڈون بھائی حلکے میں یہ بہت زیادہ خون نہیں کر رہا بہت ہی زیادہ ارے یہ پکا مارا جائے گا ارے وہ دیکھو مار بھائی میوٹینڈ میگلاڈون نے کتنا زیادہ بورے طریقے سے اٹیک کر دیا ایک سیکنڈ گائز یہ دیکھو ارے باپ رے باپ یار کیا مست اٹیک کر رہی یار گائز میوٹینڈ میگلاڈون تو اس کو بھائی موگ کے اندر لے گئی آرے یہ بھائی 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 بچ نہیں سکتا وہ دیکھو میوٹینڈ میگلاڈون نے اس کے گلے کو پکڑ لیا اور ایک منٹ گائز گورو دی جائنٹ کو میوٹینڈ میگلاڈون نے مار دیا اور میوٹینڈ میگلاڈون کی امیسٹ آدھی ہیلتھ گئی ہے اب گائز ہم لوگ میوٹینڈ میگلاڈون کو لڑوانے والے نیو گورو دی جائنٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ کون کس کو مارتا ہے اور اس کے بعد گائز گیٹ ریڈی بیٹل ہونے والی اولڈ گورو دی جائنٹ والسیز نیو گورو دی جائنٹ کی ارے اور ہمارے بے میوٹینڈ میگلاڈون تو کچھ زیادہ سٹرونگ ہے اس نے تو نئے والے گورو دی جائنٹ کی گردن کو بھی پکڑ لیا ارے باپ رے باپ یہ تو گماں گماں کے پھینک دی گیار ارے بھائی میوٹینڈ میگلاڈون بھائی پاگل ہو چکی ہے واقعی میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے ارے بھائی تو یار آمان میں میوٹینڈ میگلاڈون بہت زیادہ سٹرونگ ہے وہاں بھائی صاحب بہت زیادہ سٹرونگ ہے لیکن گورو دی جائنٹ بھی اس کو پیندے کی کوش اوکے تو اٹھا کے پھینک دیا میرے گھائز اب جب نیچے گرے گا تو مارا جائے گا ارے یہ ہی ہوا گائز یہ مارا جا چکا ہے ہیلز دون کرتا ہوں ارے یار اگر گائز یہ نیچے نہ گرتا یہاں گائز میوٹینڈ میگلاڈون کو ہوا میں نے اٹھا تو اس نے پکا جیتنا تھا اینیوی گائز it is what it is اب ہم لوگ میوٹینڈ میگلاڈون کو منس کر کے ٹیم ون پہ رکھنے والے ہیں اولڈ گورو دی جائنٹ اب گائز اولڈ گورو دی جائنٹ ورسز نیو گورو دی جائنٹ کس کی ٹیم ہے بھائی جلدی تک ایمن کو بتاؤ تاکہ ہم لوگوں پتا چلے گے آخر کتنے لوگ صحیح بور رہے تھے اور کتنے لوگ غلط میں گائز نیو گورو دی جائنٹ کی ٹیم میں جانے والا ہوں سنچے تو ارے رمان پہ میں بھی تو اس کی ٹیم میں ہی جاؤں گا نیو گورو دی جائنٹ اوپی ارے بھائی میں بھی نیو گورو دی جائنٹ کی ٹیم میں جاؤں گا چلو گائز اب تم لوگ بھی ایک ٹیپیک کر لو نیو گورو دی جائنٹ ورسیز اولڈ گورو دی جائنٹ اوکے تو گائز بیٹا شروع ہو چکی ہے دیکھتے گائز کہ کون کس کو مارتے ہیں باپ رے باپ نیو والا پکہ پہلے کا ہیلتھ بار اون کا لیتا ہوں ارے یہ ہوئی نا بات یار امار بھائی آپ نے ہیلتھ بار اون کر کے تو بہت زیادہ اچھا کیا جھلو گائز اب پیٹا کو دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتے ہیں نیو والے کے پیدا زیادہ ہیلتھ نہیں کئی اوڑڈ والے کی بہت زیادہ جائے چکے ہیں دونوں کے دونوں گورو جائنٹ بہت سٹرونگ ہے ارے ارہی دونوں کے دونوں سٹرونگ ہے یہاں پہ دونوں کی ہیلتھ جا رہی ہے ارے گائز اس نے بھائی پرانے والے مکہ مار کے نیو گورو جائنٹ کو اڑا کے پھینک دیا باپ رے باپ کتنے مکہ مار رہے ہیں مکہ مارا ہمارا نیو والا اڑ کے نیچے گرتا ہے لیکن اس کی ہے اورے بھائی صاحب پرانے والا کتنے خطرناک مکہ مار رہا ہے لیکن یارمان بھائیہ نئے والا ہی جیتے گا مار دیا نئے والے نے اور ہمارا وینر ہو چکا ہے نیو گوروٹی جائنٹ پرانے والا بچارہ مارا جا چکا ہے گوروٹی جائنٹ اولڈ ون واپس تے چلے جا اپنے پرانے ورجن میں ہمارا نیو والا تو زیادہ سٹرونگ ہے چینکا سسکرائبنگ بیل نوٹفکیشن کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی